نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امباد میرے بھائی اور دوستو ہم مسلمان ہیں مسلمان ہوتا ہی وہے جس کے اندر سلامتی ٹپکتی ہو سر ٹپا سلامتی ہو زبان سے بھی سلامتی آنکو سے بھی سلامتی کانو سے بھی سلامتی دماغ سے بھی آج سے پانو سے سلامتی مارکیٹ میں ہو گھر میں ہو انفرادی ہو اعتماعی ہو زندگی کے کسی گوشے میں ہو کسی ڈیپارٹ میں ہو کسی شبہ میں ہو سلامتی ٹپکتی میرا دیدو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے درمیان رہ کر دکھا دیا کہ سلامتی سر ٹپا سلامت سلامتی سلامتی آئیے ہم ایسے ہی بن گے ہم مسلمان ہی بن گے میرے دیدو یہ آپس کے نفرت فرقے یہ چگنیاں یہ دھوکے بادی یہ فراد اللہ اللہ کی رسول کو ناپسند ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ اللہ کی رسول موسلمان کو مسلمان سے نفرت ہو مسلمان مسلمان سے لڑائے غیبت کرے بوتال لگائے الزام دے یہ نفرت ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو ناپسند کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول تو موٹی سی بات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہم زندگی باری سی باتوں میں لگے رہتے ہیں چگنیاں کرنے میں جھوٹ بولنے میں غیبت کرنے میں بوتال لگانے میں الزام لگانے میں آئیے ہم تو وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سخت الفاظ کم استعمال فرمائے میرے دیدو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے کے لیے اتنا سخت استعمال نہیں فرمایا اللہ الفاظ روزہ چھوڑنے والی کے سخت الفاظ استعمال نہیں فرمایا حج زکاة چھوڑنے والی کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں فرمایا وہ شخص جو چگلی کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر لگا پیدا ہوا یعنی حلالی پیدا نہیں ہوا وہ حرامی پیدا ہوا ہے میرے نبی کو اتنوں غصہ آیا ہے چگل خور پر المستدرک للحاکم یہ اس روایت کو ذکر کیا ہے میرے عزیزو اور یہ الفاظ زندگی میں بہت تھوڑے استعمال فرمایت سرکاری دنم سے سخت تھے کہ حرامی پیدا ہوا وہ کون چگلی کرتا ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشفت القلوب میں لکھتے ہیں کہ سامپ نے سب سے پہلی چگلی سامپ نے لگائی تھی جب وضلات آدم کی خبر پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ نے زمان کھینچلی اور سامپ کی کے چگلی کرتا ہے اللہ نے سامپ کی زمان کھینچلی چگلی کرنے کی کوئی جیسے اور مسلمان مسلمان کی چگلی کرتا ہے مسلمان مسلمان کی یہ بات برائی کرتا ہے عزام لگاتا ہے حتومتے لگاتا ہے آئیے ہم توبہ کر لیں میرے دیدو اللہ علیہ کے رسول کی نافرمانی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ علیہ کے رسول کا نافرمان ہو اور مزے کی زندگی یہ ممکن ہی نہیں ہے آئیے آج سے توبہ کریں